سمندری طوفان گلاب تیزی سے شمال مغربی آندھر پردیش اور جنوبی اڑیشا کے سے رات دیر کے ٹکرائے گا جس کی وجہ سے آندھر پردیش اڑیشا کے علاوہ تلنگانہ چھتیزگڑ کے کئی علاقوں میں طوفانی ہواوں و بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے محکوم موسمیات کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ طوفان گلاب ساحلی پٹی گوپالپورم اور کلنگا پٹنم سے ٹکرائے گا آندھر پردیش کے ازلا سرکا کلم وزیہ نگرم وشاکپٹنم کے علاوہ جنوبی اڑیشا کے ازلا شدید بارش سے متاثر ہوں گے ان دونوں ریاستوں میں ہمام کو بڑے پیمانے پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے سمندر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے تمام ماہیگیروں کو سمندر میں جانے سے منع کر دیا گیا تلنگانہ اور مہاراشرہ ودربہ میں بھی اس طوفان کے سبب شدید بارش ہوگی پچانوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلیں گی وزیراعظم نریند موڈی جو اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے بعد نیو یوک سے وطن واپس ہو رہے ہیں آندھر پردیش کے وزیراعلا وائز جگن مہنڈرڈی سے ٹیلی فون پر راپتہ کرتے ہوئے طوفان گلاب کی صورتحال سے واقفیات حاصل کی انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے آندھر پردیش کو مکمل مدد کا تیکن دیا تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہفتے کی شام سے کہیں تیز تو کہیں شدید بارش ہو رہی ہے کئی زقائر آب لبریز ہو چکے ہیں فازل پانی کو چھوڑا جا رہا ہے مشرق تلنگانہ کے ازلا میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے ہیدرباد میں ہلکی بوندہ باندھی ہوگی ہفتے کے شب بارش سے ہیدرباد کے کئی نشبی علاقے زیر آب آگے سڑکوں پر کافی دیر تک پانی جما رہا بڑے پیمانے پر پانی کی نکاسی کرنے جی ایچ ایم سی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹی میں مصروف ہیں